ہمارا ریاست کا درجہ جانے کے بعد اور وشیش عدیقار کھونے کے بعد جمہو کشمیر کی عوام کے اوپر نوجوانوں کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مصیبتوں کا پہاڑ گر گیا ہو آج پورے جمہو کشمیر میں میں یہ دیکھ رہا تھا جمہو میں بھی اور کشمیر میں بھی ایک جن سلاب بے روزکار نوجوانوں کا ملازموں کا اور تمام پی اچی پی ڈاولیو ڈی آر این بی کے ڈیلی ویجرز کا اور رہبرے کھیل ٹیچرز کے نیتاؤں کی چہتابنی کہ اکیس جنوری سے وہ وشال جن اندولن شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فرمیسیسٹ کا گورنمنٹ ملازموں کا یہ پردرشن کی دفعہ تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد توڑنے کے بعد جمہو کشمیر کے ملازموں کو نئی ملازموں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تمام رہبرے تعلیم رہبرے زیرات رہبرے کھیل رہبرے جنگلات این وائی سی ایس پیوز ہوم گارڈز کونٹریکشنل لیکشنرز اور کسی کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے آخر جمہو کشمیر کی عوام نوجوان جائے تو جائے کہاں کیندر کے نرندر موڈی جی ان کی بات سنتے نہیں جمہو کشمیر کے جو نیتا انچارج ہے جبھارتی جنتا پارٹی کی کوئی سنتا نہیں ہے اور جس پرکار سے ال جی منوشنہ صاحب آپ نے تمام سب سے بہلے رہبرے کھیل ٹیچرز سے ملنے کو انکار کیا پھر آپ نے انہیں یہ کہا کہ ہم چند ہی دنوں میں ان کے نیتاؤں سے شوقت خان دیرج سلاریا جمہو کے رہبرے کھیل ٹیچرز کے اور کشمیر کے رہبرے کھیل ٹیچرز کو آپ نے کہا کہ آپ کو پندرہ جنوری کے بعد پکا کر دیا جائے گا پی ڈیوڈی آر این بی پی اچی کے بچوں کو بھی آپ نے ڈسٹرک ڈیونیمنٹ کونسل کے چناووں سے پہلے ان سے غلط وعدہ کیا کہ آپ کو پکا کر دیا جائے گا تاکہ آپ ڈسٹرک ڈیونیمنٹ کونسل کے چناووں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ پہنچا سکے جھوٹا وعدہ کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اور ال جی منوشنل صاحب آپ نے بھی کیجئے اب ان بچوں کو پکا مشن سٹیٹ ہونڈ تیس لاکھ بے روزگار نوجوان پڑھے لکھے جو جمہو کشمیر کے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آخری دم تک ان کے ساتھ میں یہاں سے احوان